دوستو آج کی بڈیو آپ سبی کے لیے کافی جدہ امپورٹینٹ ہونے والی ہے دیکھو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئی بھی نقصان ہو اگر آپ لوگ کسی بھی کمپنی کا سمکارڈ یوز کرتے ہو اگر آپ لوگ ایک یہ کام نہیں کروگے تو آپ جو بھی سمکارڈ یوز کرتے ہو وہ سمکارڈ یوز نہیں کر پاؤگے اور چار سے پانچ دنوں بعد وہ سمکارڈ بھی آپ لوگوں کا بند ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرائے نے ایک کہ یہاں پر نیا نیم لاغو کیا تھ کہ آپ کو اپنا سمکارڈ ری ویریفیکیسن کرنا ہوگا تو دوستو یہاں پر ری ویریفیکیسن کا جو پروسس ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے ٹرائے کی طرف سے اب یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیو کمپنی سے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جیو کمپنی کا ہی ری ویریفیکیسن کا پروسس بتاؤں گا حالکہ جو میں آپ کو پروسس بتاؤں گا وہ سیم پروسس سبھی کمپنیوں میں ہی ایک جیسا ہی کرنا ہوگا اگر اور آپ لوگوں کو ابھی سمکارڈ ری ویریفیکیسن کیلئے مانگتا ہے تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا نمبر کو ری ویریفیکیسن کر سکتے ہو اچھا آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کا نمبر ری ویریفیکیسن مانگ رہا ہے کی نہیں اس کیلئے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا سمکارڈ کی جو آوٹ گوئنگ ہے وہ جانا بند ہو جائیں گی یعنی کال آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے جو انکمنگ ہے وہ تھوڑے دنوں تک آتی رہیں گی اس کے بعد میں آپ کی انکمنگ بھی بند کر دی جائے گی پھر چاہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کا سمکارڈ یوز کرتے ہو تو اب میں آپ کو موبائل کی سکرین پر جا کر بتا دیتا ہوں کیسے آپ لوگوں کو ری ویریفیکیسن کرنا ہے تو دیکھو آپ کا نمبر کسی بھی کمپنی کا ہو تو آپ لوگوں کو یہاں پر جیسے کی ری ویریفیکیسن کیلئے اگر مانگتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کمپنی کے اوفیسیل اپلیکیسن میں جانا ہے جیسے کی جیو کا ہے می جیو اپلیکیسن اور ایٹل کا ہے ایٹل ری ویریفیکیسن کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو جیسے کی آپ لوگ جیسے ہی می جیو اپلیکیسن میں جاؤ گے تو آپ لوگوں کو اس طریقے کا یہاں پر ایک بینر سو ہوگا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے ری ویریفیکیسن پینڈنگ اب آپ لوگوں کو ری ویریفیکیسن یہی سے کر لینا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر کرنا ہے ری ویریفائی ناؤ اس پر آپ کلک کروگے پھر آپ لوگوں کو یہاں پر پروسیڈ پر کلک کرنا ہوگا جب آپ پروسیڈ پر کلک کروگ اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا آپ کے last کے 4 digit آدھار نمبر ٹھیک ہے نیچے آ رہا ہے جنریٹ OTP ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پروسس ہوگا آپ کے آدھار میں موبائل نمبر چڑھا ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگ یہاں سے کر پاؤ گے اگر آپ کے آدھار کارڈ میں کوئی بھی موبائل نمبر نہیں چڑھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا نیچے آو گے تو آپ کو یہاں پر نیچے دیکھے گا verify using another ID proof ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پر اگر آپ کے موبائل نمبر میں آدھار نہیں چڑھا ہوا ہے تو آپ لوگ اس پر کلک کرنا verify using another ID proof پر کلک کرنا اور آپ لوگ آگے کا پروسس کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو چلی ہمارا یہاں پر آدھار میں موبائل نمبر لنک ہے تو میں یہاں پر جنریٹ OTP پر کلک کرتا ہوں پھر آپ کے اس موبائل نمبر پر OTP جائے گا جو آپ کے آدھار کارڈ پر لنک ہے OTP آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر fill کر دینا ہے fill کرو گی جیسے ہی اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو یہاں پر verify پر کلک کرنا ہوگا verify پر آپ کلک کرو گے اس کے بعد میں یہاں پر آ جائے گا open camera ان کا photo capture آپ لوگوں کو پیچھا background ہے وہ یہاں پر white ہونا چاہیے تب ہی آپ لوگوں کا یہاں پر photo capture ہوگا ٹھیک ہے تو چلی ہم یہاں پر فٹا فٹ کلک کر دیتے ہیں photo یہاں پر ہمارا capture ہو چکا ہے اس کے بعد میں نیچے proceed کر دینا ہے proceed آپ جیسے ہی کرو گے اس کے بعد میں آپ لوگوں کی یہاں پر re-verification جو یہاں پر request ہے وہ یہاں پر company کے پاس چلی جائے گی اور آپ لوگوں کا ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں آپ لوگوں کی یہ جو re-verification کا process ہے وہ complete ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کا نمبر چالو ہو جائے گا اور اب یہ start ہوا ہے آگے چل کے سبی کو یہ آنا start ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بھی اگر آتا ہے تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے گر بیٹے آپ لوگ فری میں اپنا نمبر re-verification کر پاؤ گے اسی process کی تحت تو چلیے آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کر دینا چلیے دوستوں ملتے کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا